اگر آپ کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کومن سیکشن میں جا کر اپنا فیڈبیک ضرور دیں ماملہ یہ ہے کہ آنند مہن کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے لیکن آنند مہن کئی نظر نہیں آ رہا ہے چونکہ ماملہ یہ ہوا تھا کہ آنند مہن ایک خاص آروپ میں ہم جانتے ہیں 1994 میں ایک تدکالیگ ڈیم تھے گوپال گنج کے جی کرشنیہ ان کی حتیہ ہو گئی تھی اور حتیہ میں آروپی تھے آنند مہن اور آنند مہن کو سزا بھی ہوئی تھی اور وہ آنند مہن پہلے ایسے ایمپی رہے ہیں یا کہیے کہ پہلے ایسے جو کوئی بھی جو بھارت کے سنسدی آسمبلی کے ممبر رہے ہیں جن کو سزاے موت یعنی کہ ان کو سزاے موت دی گئی تھی وہ پہلے آدمی تھی لیکن وہ سزاے موت ہائی کورٹ سے چالنج ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا تو ماملہ یہ ہوا کہ وہ آنند مہن چینج ہو گیا تھا لیکن وہ بعد میں چھوٹ گئے اور چھوٹنے کے بعد ان کی جو پتنی ہیں جی کرشنیہ کی جو ودوان ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں یاچیکہ ڈالی اور سپریم کورٹ میں یاچیکہ ایکسپٹ کر لی ہے سویکار لی ہے اور آٹھ میں کو اس پر کاروائی ہوگی اسی کے بعد سے جب سے یہ ماملہ پہلے تو آنند مہن بڑا شان سے نکلے تھے لیکن جب یہ باتیں چلنے لگیں اور کئی نہ کئی سوال اٹھنے لگا کہ جی کرشنیہ کے پتنی کے یاچیکہ کے بعد کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یعنی نتیش کمار کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں جیل میں رول میں ایمینڈمنٹ لاکر تو اس کے بعد سے آنند مہن پھر دکھائی نہیں پڑھ رہے تھے اور میڈیا تو بلکل بھی مخاطب نہیں ہو رہے تھے لیکن اب کیا ہو گیا کہ آپ خود ایک دیکھ ویڈیو میں دیکھئے آنند مہن تو ابھی بھی نہیں دکھائی دیئے لیکن آنند مہن کی پتنی لبلی آنند دانس کرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے آپ خود دیکھ سکتا ہے اب دیکھیں وہاں جو ایک چیز آپ کو دیکھا کہ لبلی آنند ہے وہاں لیکن مسئلہ یہ چل رہا کہ آخر ان کے بیٹے کی شابی ہے جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ دہرہ دون میں ہیں مہن بھی وہاں پہنچ چکے ہیں لیکن اب ہو رہا ہے کہ شادی کل ہے اور شاید جیسل میر میں ہو سکتی ہے راجستان میں ہو سکتی ہے تو معاملہ یہ چل رہا ہے تو آنند مہن ایک راجنیتی میں ابھی ایسا نام بن گئے ہیں کہ لوگ ان کو نہ ہی تو ٹچ کرنے میں ان کو بن رہا ہے اور نہ ہی ان کو چھوڑنے میں بن رہا ہے یعنی کہ نہ ہی نگلنے میں نہ ہی اگلنے میں تو آنند مہن ابھی ایک بہت بڑے کھلاری بن کے بحار اور خیراجیتی میں فیضال تو بھرنے والے ہیں اگر صرف ان کو ایک یہ بھی مانا جائے کہ صرف ایک سماج کا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف راجبود سماج کے کہیں نہ کہیں بات اگڑوں کی ضرور آگئی ہے آنند مہن کے معاملے میں آنند مہن کے میجر میں یہی چیزیں مہاں چل رہی ہیں اور آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت جو بحار میں سب سے بڑی سرگرمی چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ ایک تو آنند مہن کا کیا روخ ہوگا چیتران آنند کو ہم جانتے ہیں کہ وہ آرجری میں ہیں ان کے بیٹا اور وہ اس سے ودایق بھی ہیں لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اب آنند مہن کا کیا روخ ہوگا اور وہ روخ جو بھی ہو ہم دیکھیں گے لیکن فیلال شادی کے بعد ابھی تو شادی کل ہونے والی آنند مہن دکھائی نہیں دیئے ہیں میڈیا سے بلکل بھی مخاطب نہیں ہے ان کی پتنی لیکن پتنی لولی آنند دانس کرتی ہوئی نظر آئی ہیں یعنی کہ پریوار ایک جگہ ہے اب یہ مامر شادی کہاں ہوتی ہے کل دہرادون میں ہوتی ہے راجستان میں ہوتی ہے راجستان میں بھی کہاں ہوتی ہے جیسلمیر میں ہوتی ہے جائپور میں ہوتی ہے جہاں بھی ہوتی ہے دکھا جائے گا فیلال یہی مسئلہ ہے کہ آنند مہن آگئے ہیں اور مطلب ان کی فیملی دکھائی دینے لگ گئی ہے اور شادی کے تیاریاں ہیں کل اور اب کیا ہوتا ہے راجنیتی میں کیا رخ ہوتا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی بن رہی ہے آپ کشنیوز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے خبروں کی چھریاں لگاتے رہیں گے تو فیلال یہ خبریں تھیں ہم نے آپ کے ذاتھ ساجہ کی ہیں آپ کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے نمسکر